اب یہ جو نئی ترمیم آرہی ہے ستائیس میں اس میں آئینی عدالت آئینی بینچ کی جگہ اور پھر وہ فوجی عدالتیں فوجی عدالتوں کا تصور آئین میں پہلے موجود ہے تو اس میں اس میں کلیریٹی لائی جائے گی اور دارہ کار کو وسیع کیا جائے گا اگر کوئی بندہ کوئی پاکستانی یا کوئی غیر پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا کیس کسی عدالت میں نہیں چلے گا وہ ڈائریکٹ فوجی عدالتوں میں جائے گا اب دوبارہ یہ ہوا ہے کہ نئے جو چیف جسس آئے ہیں جسس یا یا آفریدی وہ کانفیڈنٹ ہیں اور انہوں نے وہ اپنے کانفیڈنس کے تحت اسی کمیٹی کو پرانی کمیٹی کو بحال کر دیا ہے اب اس پہ اس کو آرڈیننس تو ان کو نہیں روکتا کیونکہ یہ چیف جسسس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں تو اس میں اب جسسس منیب بھی ہیں اور جسسس منصور علی شاہ بھی ہیں تو اب جو بینچ بنیں گے سپریم کورٹ کے وہ یا تو پھر متفقہ ہوں گے یا پھر اکثریت کے ساتھ جسس منیب اور جسس منصور علی شاہ کے بینچز ہوں گے جو وہ چاہیں گے ناظرین پہلی دفعہ مجھے بھی کوئی خبر ملی ہے عمران خان کی رہائی سے بارے میں اس سے پہلے قسم اٹھوالیں کبھی کوئی خبر نہیں ملی اس لئے کبھی بتائی نہیں تو بات تو وہی کریں گے جو ہو رہی ہوگی یا ہو ہو جائے گی جو خبر ملتی ہے اب ہماری خبر باؤنس بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ سیبسٹینس ہونا چاہیے تو یہ ہے اب میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے بڑی خبر تو یہ ہی ہوگی اور دوسرا یہ کہ ستائیسویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے ستائیسویں ترمیم میں ایسا کیا ہے کہ کل مولانا فضل الرمان بھی اس پہ سخت بولے ہیں اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ خاصی سخت زبان تھی کیونکہ ان کا لہجہ تھوڑا سخت نہیں تھا لیکن الفاظ بڑے سخت تھے تو وہ جو ترمیم ہے اس میں ہے ایسا کیا اور اس کو کب لائے جائے گا تو یہ دو اہم خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جو ستائیسویں ترمیم ہے چھبیسویں کے بعد وہ کب اور کیوں لائی جا رہی ہے اور اس میں ہے کیا دیکھیں ستائیسویں ترمیم اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ چھبیسویں ترمیم جو ہے جو ابھی ہوئی ہے آئین کے اندر اس میں بہت سی چیزیں رہ گئی تھی اور رہی کیوں تھی وہ رہی اس لیے تھی کہ مولانا فضل الرمان آڑے آگئے تھے اور ارینجمنٹ جو گورنمنٹ کر رہی تھی اپنے ووٹس کا وہ ڈیلے ہو گیا تھا تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ پھر اگر یہ تھا تو ڈیلے کر لیتے ایک ہی دفعہ لے آتے تو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو اگر ستائیسویں میں جا کے بعد میں پاس کروانا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب میں آگے جا کے دیتا ہوں لیکن اب میں بتاؤں آپ کو کہ ستائیسویں ترمیم میں ہے کیا ستائیسویں ترمیم میں ہماری اطلاع یہ ہے کہ اب آئینی بینچ سے آگے بعد بڑھے گی اور اب آئینی عدالت پہ ہی دوبارہ بات ہوگی آئینی عدالت جو ہے اس کے لیے ترمیم لائی جائے گی جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی عدالت ہی تھی اور اس سے سٹیپ بیک کیا تھا گورنمنٹ نے اور پھر بلاول بھٹو نے اور مولانا فضل رمان کی بات جو ہے وہ مان لی گئی جس پہ دعویٰ پیڈیا ہی نے بھی کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارا ہی آئیڈیا تھا جو ہم نے مولانا فضل رمان کے ذریعے پہنچایا تھا مان لیا ایسے ہی ہوگا تو اس کو مان لیا گیا اب یہ جو نئی ترمیم آرہی ہے ستائیسویں اس میں آئینی عدالت آئینی بینچ کی جگہ اور پھر وہ کہ فوجی عدالت فوجی عدالتیں فوجی عدالتوں کا تصور آئین میں پہلے موجود ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات لیکن یہ جو ترمیم ہوگی ترمیم کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود چیز کو آپ تبدیل کر رہے ہیں کچھ تو اس میں اس میں کلیریٹی لائی جائے گی اور دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا اب وہ دائرہ کار جو وسیع ہونا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پہلے یہ تھا کہ آرٹیکل ایٹ جو کہ میرے آپ کے شخصی حقوق کے حوالے سے ہے اور آرٹیکل وان ایٹی ایٹ ان میں تبدیلی بھی لائی جا رہی تھی لیکن میری اطلاع یہ ہے آگے وہ اس میں کچھ آ جائے تو پتہ نہیں ہے کہ اس دفعہ وہ والی تبدیلی نہیں لائی جائے گی تاہم فوجی عدالتیں قائم ہوں گی اس کی پوری حائیت جو ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے آئے گی اس ترمیم کی لیکن جو اب تک اطلاعہ وہ یہ ہے کہ اس کو اس حد تک رکھا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی پاکستانی یا کوئی غیر پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا کیس کسی عدالت میں نہیں چلے گا وہ ڈائریکٹ فوجی عدالتوں میں جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی فوجی عدالتوں میں ہوگا اور وہ فائنل ہوگا یہ ہے اب تک وہ جو پہلے تھا کہ فوج کے خلاف بات کرنا اور پھر یہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ قومی عداروں کے خلاف بات ہوئی ہے اور وہ سمجھ لینے کی بنا پر اس کو اٹھا کہ اس دائرے میں لے آیا جائے میرا خیال ہے کہ وہ اب نہیں اب میری جو اطلاع ہے ایک تو یہ ہے دوسرا اس میں پریکٹرس اینڈ پرسیجرز ایکٹ میں حکومت اس کو قانون بنانے جا رہی ہے آج آپ کو پتہ دوبارہ کیا ہوا ہے پریکٹرس اینڈ پرسیجر ایکٹ حکومت نے پاس کیا تھا کہ ایک بندہ یعنی کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان خیصلے نہ کرے کہ کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگنا ہے اور کون سے بینچ میں کون سا جج ہوگا بلکہ یہ تین سینئر موس جج بیٹھیں اس میں حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا وہ یہ بن گیا کہ منصور علی شاہ نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور منیب اختر تو پہلے ہی یہ جو حکومت چل رہی ہے اس کی کچھ دوسری طرف کے خیالات تو بینچز بننے میں مشکلات پیش آئیں تو وہ آرڈنس لے آئے آرڈنس یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اب یہ اختیار ہم چیف جسٹس کو دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی سینئر جج کو ججز کمیٹی میں رکھ لیں اور وہ یہ فیصلہ کریں تو اس میں یہ ہوا کہ جسٹس فائز عیساء جو ریٹائر ہو گئے ہیں چیف جسٹس انہوں نے منیب اختر جسٹس منیب اختر کی جگہ دوسرے جج کو ڈال لیا امین الدین خان صاحب کو تو اس سے فیصلہ مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ بیلنس ہوگا اب دوبارہ یہ ہوا ہے کہ نئے جو چیف جسٹس آئے ہیں جسٹس یا یا آفریدی وہ کانفیڈنٹ ہیں اور انہوں نے وہ اپنے کانفیڈنس کے تحت اسی کمیٹی کو پرانی کمیٹی کو بحال کر دیا ہے اب اس پہ اس کو آرڈننس تو ان کو نہیں رکتا کیونکہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں تو اس میں اب جسٹس منیب بھی ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں تو اب جو بینچ بنیں گے سپریم کورٹ کے وہ یا تو پھر متفقہ ہوں گے یا پھر اکثریت کے ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کے بینچز ہوں گے جو وہ چاہیں گے تو اب اس میں اتنی بڑی خطرے کی بات رہی نہیں کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا دارہ اختیار آئینی معاملات سے کٹ گیا ہوا ہے اب آئینی معاملات یہ دارہ نہیں سنے گی تو اس لیے حکومت کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے اچھا لیکن اب اس کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ قانون کا حصہ بنا دیا جائے قانون بنا دیا جائے جو آرڈننس ہے اس کو یعنی کہ چیف جسٹس اس میں با اختیار ہو اپنے ساتھ دو اور ججز لگانے کا جس کو وہ چاہیں ابھی ہوگا تو ہوگا ابھی تو وہ کمیٹی بن گئی ہے اور شنید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک ہی لائن اور لینٹ میں آگئی ہے ماہ سوائے چیف جسٹس صاحب پاکستان کے دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں وہ کس طرح سے اپنے ساتھی ججز کو لے کر چلتے ہیں ہیں وہ بڑے زیرک اور سمیدار معاملات کو اپنے حساب سے چلانے میں ان کو سنا ہے کہ مل کا حاصل ہے لیٹس سی اب ہم آتے ہیں کہ یہ ستائیسویں ترمیم لاکار اس میں آئینی عدالت کا دوبارہ خیال کیوں آیا اچھا مقصد میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ چھبیسویں ترمیم آ رہی تھی تو ساری کہہ رہے تھے یار اتنی جلدی کیا ہے اگر آپ سوچ سمیں کہ کوئی ٹائم دے دیں کیا ہو جائے گا تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ سین ایلیمنٹس نے کہا کہ ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ترمیم جو ہوتی ہیں اور آئین میں جو ہوتی ہیں اس میں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاکہ ایک ملک کے اندر بھی تو ایک فضاء بننے چاہیے جو اس وقت ترمیم کے خلاف ہے لیکن ہوا کیا اچھا ترمیم لائی کیوں جا رہی تھی تو سب کو پتا ہے ترمیم اس لیے لائی جا رہی تھی یار اینی بنچ اس لیے بن رہا تھا کہ ججز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس حکومت کے انٹی ہو چکی تھی اور مطلب انہوں نے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں اس حکومت کو اور پارلیمنٹ کو ہی ختم نہ کر دیا چاہیے اور اس کا اظہار کیا گیا سپیکر پنجاب سمبلی نے اس کا اظہار کیا انہوں نے اپنی اطلاع کے مطابق بات بتائی کہ جی یہ اب نیا کیس کوئی آ رہا اور اس میں اس پچھلے الیکشن کو دوہزار چوبیس کے الیکشن کو نالن وائٹ کرا دے گیا جائے تو پھر اس میں اچھا تو یہ اس لیے ترمیم لائی جا رہی تھی لیکن جو یہ سوچ آئی کہ نہیں انڈلے کر دیا جائے تو بالکل اس کو سوچا گیا لیکن مینوائل جو وہ ریزرف سی اس والا کیس تھا اس میں دوسری وضاحت آ گئی جسے بعد میں جسس فائز عیسیٰ نے بڑے اچھے الفاظ میں ورچول عدالت کہا کہ ورچول عدالت لگائے گئی کہیں آپ نے اپنے گھر سے بیٹھ گئی یا کہیں ایک گھر میں بیٹھ کے تو وہاں سلام مشورہ کیا گیا اور دوسری وضاحت دے دی گئی اپنے فیصلے کے لیے تو ججز اور فیصلوں پر وضاحت اور ان کو انفورس کرنا ہی ہے جیڈیشری کا کام تو کہیں نہیں رہا لیکن کیا گیا تو اس وقت پھر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ نہیں بھئی یہ کام ادھر ہی ہے یہ نہیں ابھی تھنڈا نہیں پڑا تو اس لیے پھر فوری طور پہ اس تجویز کو مولانا کی تجویز کو مان لیا گیا کہ ہم آئینی بینچ بنا لیتے ہیں لیکن جلدی سے کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی اقدام سپریم کورڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کے خلاف ہو جائے تو اب جب کہ ان کو رلیف ہے اب آئینی کوئی بھی کیس سننی سکتی موجودہ سپریم کورٹ تو اس لیے بڑے سکون کے ساتھ اب آئینی عدالت ستائیسویں ترمیم کے ذریعے لائی جائے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیسے لائی جائے گی اب تو مولانا نے دو تین بڑے سخت لفظ کہے ہیں کہ چون چون کی آواز سن رہا ہوں اور یہ ہم مطلب ہمیں یہ نہ سمجھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے چون چون جو ہوتا ہے چون کی آواز ہوتی ہے تو بڑا سخت لفظ ہے کہ چوہے جو ہیں وہ کہیں پہ آوازیں نکال رہے ہیں کہ ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے تو اب ان کے پاس پھر کیا ہے تو ان کے پاس تیاری مکمل ہے میں نے پچھلے دو وی لاغ میں آپ کو خبر دی تھی کہ فابر بلاغ بن رہا ہے اور اس کو شامود قریشی جو ہے وہ ہیڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن تھوڑا سلو سلو تو ایک تو یہ پروسیجر ایک طرف چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ سپیم کوربار اسوسییشن کے الیکشن جو ہیں وہ انتیس کو ہیں اور اس پہ دونوں اطراف کی بڑی نظریں ہیں اور بڑا وہ اس پہ زور لگا رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ جنڈا پور نے لہور بار اسوسییشن کے صدر کو تین کروڑ روپے کا چیک دے دیا جبکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قومی ہیرو ارشد ندیم کو وہ کوئی پیسے دے پاتے تو انہوں نے کہا کہ میں تو پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں ان کو مبارک بات دے رہا ہوں جب ان کو بلایا گیا پشاور میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے لیکن آج لاہور ہائی کورٹ سے بلا کے صدر بار کو لاہور ہائی کورٹ کے صدر بار کو تین کروڑ کا چیک کے پی کے فنڈ سے دے دیا گیا تو بسکلی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ الیکشن جیت جائیں تو یہ بھی ایک دونوں چیزیں ہیں یہ بھی اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کا نتیجہ کیا آتا ہے تو اس کے نتیجہ دیکھ کے پھر 27 ترمیم کا جو گھوڑا ہے اس کو میدان میں لائے جائے گا دونوں چیزیں ہیں شامد قریشی کا فاور بلاک اور یہ دونوں تو اگر یہ ہو جاتے ہیں یا ان میں سے ایک ہو جاتا اور ایک نہیں بھی ہوتا تو زیادہ امکان ہے ایک 27 ترمیم جو ہے وہ آ جائے گی مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر اب ہم آتے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ پہلی دفعہ مجھے بھی کوئی خبر مل گئی ہے تو وہ کیا ہے دیکھیں یوٹیوبرز ہیں سیکڑوں یوٹیوبرز ہیں روز آپ سنتے ہیں خان آ رہا ہے سب جھک گئے ہیں کسی میں طاقت نہیں ہے اس کو روکنے کی فیکچول بات کوئی نہیں بتاتا اور روز لوگ سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور سبو اٹھ کے پھر اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں اس لیے کہ یہ باتیں سننا ان کو اچھا لگتا ہے لیکن ایک بات ہوتی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے ایک بات ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت تلخ ہوتی ہے تو ہم تو حقیقت بیان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اس لیے ہمیں بھی کوئی نہیں سنتا بہت کم لوگ سنتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کی مربانی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اب کچھ معاملات آگے بڑے ہیں اور گنڈا پور نے آج جو دعویٰ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی رہائی ان کی کوششوں سے ہوئی ہے اور گنڈا پور نے کچھ یقین دہانیاں اور کرائی ہیں جو کہ امران خان ہے کہ ڈیڑھ سال تک اب یہ یہ جو یقین دہانی ہے یہ چلتی ہے اس کو اس کے اوپر عمل درامت کو رہتا ہے یا نہیں رہتا کوئی پکا رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ مجھے نہیں پتا خبر آپ کو دے رہو کہ ڈیڑھ سال تک کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا جائے گا کوئی افراد تفریح پیدا نہیں کی جائے گی چھوٹا مٹا کرتے رہے ہیں ہاں جب ڈیڑھ سال کے بعد پھر امران خان کے باہر آنے کے چانسز ہیں اور ان کو باہر لے آیا جائے گا یہ ہماری اطلاع ہے یہ معاملات یہاں تک پہنچیں ایک تو پورا ہو گیا بشرا بی بی اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ تیہ ہوا ہے اب اس پہ عمل درامت کہاں تک ہوتا ہے کہاں تک دونوں فریق جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور وہ ڈیڑھ سال پورا ہونے تک یہ اسی طرح یہ بات چلتی رہتی ہے اور پوری ہو کے وہ باہر آ جاتے ہیں یا اس سے پہلے آ جاتے ہیں اب پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی الیکشن آئے تو خان باہر آئے ان کا ریزلٹ آیا تو خان باہر آئے اب وہ مجھے نہیں پتا امریکی جانے اور ان کی باتیں جانے جب ہمیں پتا جالے گا ہم بتا دیں کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو صبح خیبر پختونخواہ ہے یہاں سے ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں امریکہ میں بڑی آسانی کے ساتھ تو اس لیے بشرا بی بی بھی وہاں جاگے بیٹھ گئی ہیں وہ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن جو ہوا ہے جو اصل میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیڑھ سال کا کارسہ ہے اور اس میں بیہیو کرنا ہوگا تو اگر بیہیو کر کیا گیا تو پھر رہائی ہو سکتی ہے اور اس کے چانسز زیادہ ہے تو یہ تھی خبر میں نے کہا شیئر کر لیتے ہیں ہم بھی کوئی آپ کو تسلیت شفیقی خبر دے دیں ہمیشہ بری خبریں ہیں آپ کے لیے مطلب ان لوگوں کے لیے جو یہ خبریں نہیں سننا چاہتے ہیں ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں جو حقیقت پسندگی کی خبریں سننا چاہتے ہیں ہمیشہ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ ہاں کچھ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے اور باقی جو ہوتا ہے جو رات دن آپ کو سنایا جاتا ہے جو راگ اللہ پہ جاتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے آپ سنیں آپ کو اچھا لگتا ہے اس پہ کسی کو کیا اطراز ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عرصہ ہو گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ تھی اب تک کی خبریں اب تک کی اپ ڈیٹ تو مزید انشاءاللہ آپ کو کل اپ ڈیٹ کریں گے